وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور لوت کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اس حال میں کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ کیا تم ایسی بے ہیائی کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کی اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاء بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ تم تو حد سے گزر جانے والی قوم ہو حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کئی ایک مقامات پہ ان کی قوم کے تفصیلی حلات آئیں ان میں سے ایک مقام صورت العراف بھی ہے یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے صورت الانقبوت میں آیا کہ ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے عبرہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر صدوم کی بستی کی طرف بھیجا یہ آج بھی بستی موجود ہے لیکن تباہ شدہ حال کے اندر اردن اور فلسطین کے درمیان اس ٹریک میں یہ بستی آتی ہے اس کے کھنڈرات اور جو عذاب کے اثرات وہ ابھی تک وہاں پر موجود ہیں اس کی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ریل ٹائم موجود ہیں جس نے دیکھ نہیں ہو وہ دیکھ سکتا ہے انگلیش میں ہم سڈوم کیونکہ وہ ڈی یوز ہوتا ہے سوڈومی کی ٹرم اس عمل کے لیے ہے ہومو سیکچوالٹی بعض لوگ اس کے لیے لواتت قوم لوت کی ورہ سے استعمال کرتے ہیں بلکہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ذکر تورات کے اندر بھی موجود ہے حضرت لوٹ علیہ السلام پر صرف ان کی دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں ان کی اپنی بیوی بھی کافرہ تھی وہ بھی قوم کے ساتھ برباد کر دی گئی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے دو بیٹیوں کے ان کی قوم جو ہے وہ مردوں کے ساتھ بدفیلی کے کبھی گناہ کے اندر مبتلا تھی جس کی باقیات آج کل آپ کو مدارس میں بعض کالجز یونیورسٹریز کے ہوسٹلز میں بھی نظر آتی ہیں اور اس حوالے سے میں کافی دفعہ بول چکا ہوں آپ کو پتا ہے جب وہ مفتی عزیز صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کانٹیکسٹ میں بھی قوم لوت کا عمل مدارس کے اندر یہ آپ یوٹیوب پر لکھیں لاکھوں لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہیں مسند آمد میں حدیث ہے مشکات میں بھی یہ ساری احادیث موجود ہیں آپ کو کتاب النکاح چپٹر میں یہ احادیث مل جائیں گی اینڈ پہ جا کے اور کتاب الحدود چپٹر جو مشکات کا ہے جس میں گناہوں کی سزا کیا ہے مختلف گناہوں کی اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ کو یہ ساری احادیث مل جائیں گی پرائمری بکس مسند آمد جامعہ ترمزی کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں مسند آمد میں حدیث ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے جو یہ بدفعلی کا عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد کے ساتھ کرے خواہ وہ عورت کے ساتھ اور جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ خواہ وہ اس کی بیوی ہو اس طرح کا عمل کرے جامعہ ترمزی اور ابودعود کے اندر موجود ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے اگر وہ بل رضا کر رہے ہیں اور اگر ظاہر ہے کہ بل جبر ہوا ہے تو پھر صرف فائل کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا ابن عباس کا فتوہ موجود ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا عمل کرنے والوں کی سزا یہ ہے جو خلفہ راشدین نے بھی مقرر کی کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بیلڈنگ سے زمین پر پٹھا جائے مر جائے تو ٹھیک اور اگر زخمی حالت میں ہو تو پھر پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے یہ اس کی سزا ہے کتنی سخت سزا ہے آپ اندازہ کریں اس عمل کی اور یہ سزا قرآن سے ہی ڈیڈکٹ کی گئی ہے آگے اس قوم پر جو اللہ کا عذاب نازل ہوا اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور بلندی سے الٹا کر کے پٹک دیں اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی مارش ہوئی آج بھی سینٹیفیکل یہ چیز ثابت ہے کہ وہاں پر ایک آتش فشان پہاڑ پھٹا تھا جس سے لاوہ اور پتھر نکلے تھے جس سے وہ قوم تباہ کر دی گئی ظاہر ہے وہ اس کی سینٹیفیک ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو زلزلے کی شکل میں عذاب آتا ہے یا جنگھارڈ کی شکل میں آتا ہے یا تیز ہوا چلنے کی شکل میں آتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سینٹیفیک ریزن تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایکٹیویٹ کرتا ہے ان چیزوں کو بارل اس چیز کو مانتے ہیں کہ ایک بستی تھی آج بھی ان کے جو فوسلز ہیں وہاں پہ موجود ہیں ایون جو لوگ گھروں میں ہیں وہ اوندے مو اسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں آج بھی اسی حالت میں وہ پتھر بن گئے ہوئے ہیں وہ ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں وہ صدوم کی بستی ہے انگلیش میں اس عمل کو سوڈومی کہا جاتا ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھیں تو آپ کو وہ قوم سدوم کے بارے میں سب کچھ مل جائے گا چونکہ یہ تورات کے اندر بھی اس واقعے کا ذکر موجود تھا لہذا یہ یاد رکھیں دنیا میں جتنی بھی اخلاقی برائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ الہامی کتابوں سے ہی ڈیوائز کی گئی ہیں اور جتنی اخلاقی اچھائیاں ہیں ان کے لئے جتنی ٹرمز ہیں وہ بھی الہامی کتابوں سے ڈیڈکٹ کی گئی ہیں کیونکہ انسان اخلاقی قوانین نہیں بنا سکتا مرد بنائیں گے تو اپنے حقوق کی بات کریں گی عورتیں بنائیں گے تو اپنے حقوقی بات کریں گی اللہ تعالیٰ اخلاقی قوانین خود بناتا ہے اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس برائی سے بچیں اب جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم جو اللہ تعالیٰ نے عورت یعنی بیویاں بنائی ہیں ان کی بجائے تم یہ والا کام کرتے ہو بلکہ تم حادثے بڑھنے والے ہو تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ اور ان کی قوم کا جواب نہیں تھا اللہ مگر یہ اَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرِيَتِكُمْ کہ وہ سب کے سب کہنا شروع ہو گئے کہ اس کو جو ہے نا وہ اس بستی سے نکال دو اِنَّهُمْ اُنَاسُنْ يَتَطَحْرُونَ یہ بڑے پاک بعض لوگ بننا چاہتے ہیں یعنی حضرت لوت اور ان کی دو پیٹیاں اور تو کوئی ایمان ہی نہیں لے کے آیا تھا یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس دلائل ختم ہو جائیں پھر آخری حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے تم نے اپنا اسلام لے کے رکھنا ہے تو جاؤ یہاں سے تم نکل جاؤ ہم تو برے لوگ ہیں ہم میں رہو ہی نا بجائے یہ کہ اپنی برائی کو مان لیں یہاں آج علماء بھی آپ کو ہی کرتے ہیں آپ کسی کو مشورہ دیں کہ میرے بھائی یہ سنت کے مطابق یہ عمل ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کا دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے اتر ویس آپ ہماری مسجل سے نکل جائیں سیم وہی انالوجی ہے فرمولے سیم ہے ہر جگہ آپ کو وہ اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جواب یہ جواب عربی کا لفظ ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اچھا اردو میں امن لوگ اردو بولتے ہوئے جواب کہتے ہیں وہ لفظ غلط ہے اصل لفظ ہے اردو میں جواب کیونکہ عربی سے ہے جیم کے اوپر کیا ہے زبر اور جواب کس کا ہوتا ہے سوال اردو میں ہم اسے زبر سے پڑھتے ہیں سوال سوال لفظ غلط ہے یعنی اردو میں جو آپ بول رہے ہیں اس کے بالکل اولٹ ہے سوال کے اوپر زبر ہے اردو کے اندر جو ہم بول رہے ہوتے ہیں لیکن اصل لفظ کیا ہے سوال واؤ بھی کوئی نہیں سین پہ پیش واؤ کے بعد وہ جو علیف ہے وہ حمزہ اس کے اوپر ہے سوال سوال اور جواب لیکن ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں سوالوں جواب یا جواب بھی بات بول دیتے ہیں یہ لفظ جواب ہے یہ لفظ آگیا اردو میں بعض وقت ڈکشری میں آپ کو الفاظ نہ مل رہے ہو تو قرآن میں آپ کو کافی سارے الفاظ مل دیں گے جس سے آپ کو پتہ چل دے گا کہ اس میں یہاں پہ زبر آتی ہے یا زیر آتی ہے یا پیش آتی ہے فَأَنْ جَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اِلَّمْ رَأَتَهُ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے نجات دے دی انہیں اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ بھی پیچھے رہے والوں میں شامل ہو گئی یہ دو پیغمبر ایسے ہیں جن کی بیویاں بھی کافرہ تھی حضرت لوت اور نو علیہ السلام وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے ان پر برسایا میں پتروں کا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو پھر دیکھو کیسا انجام ہوا ایسے مجرمین کا اب یہاں پہ وہ تفصیلی واقعہ نہیں آیا بس یہاں پہ یہ کنکلوڑ ہو گیا پرانے حکیم میں سورت الحجر کے اندر تفصیل سے یہ واقعہ آئے گا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی تھی پھر سورت الزاریات میں آئے گا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں اور حضرت عبراہیم ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آگے جب انہوں نے دیکھا یہ تو کھانا نہیں کھا رہے اور اس زمانے کے اندر جب کوئی آپ کا نمک نہ کھائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ آپ کا دشمن ہے کیونکہ اتنی غیرت اس وقت لوگوں میں موجود تھی کہ اگر کسی کے گھر سے نمک کھایا ہے نا تو آپ اس کے خلاف نیگٹیو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام دل میں گھور آگے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے آئے تو پھر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں اب اتنے واقعے سے ہی آپ کو کتنے عقائد کلیر ہو گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں ہیں علم غیب کا عقیدہ بھی کلیر ہو گیا کہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ بتاتا ہے اگر ان کو پتہ ہوتا تو اتنی تکلیف اٹھاتے کہ بچڑا پہلے زبر کرتے پھر اس کا گوش کرتے پھر پکا کے لے گئے آتے بے فکر ہوکے بیٹھنا تھا جس طرح میں رمضان میں پتہ ہوتا ہے کوئی آ بھی جائے ممان پتہ چل جاتا ہے روزے سے ہے تو بس بے فکر ہو جاتے ہیں اور جب پتہ چلے افطار سے پہلے ہی جانا ہے پھر تو اور بے فکر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عبراہیم علیہ السلام بے فکر ہو جاتے ہیں نہیں ہوئے اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ جو لڑکے ہیں جو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے یہ فرشتیں ہیں جو انسانی شکل میں آئے تھے پھر قرآن میں آیا ہے کہ عبراہیم علیہ السلام ان سے جھگڑنا شروع ہو گئے اس معاملے میں کہ جب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم ایک قوم کو اُلٹنے کے لیے آئیں تو حضرت عبراہیم نے پوچھا کون سی قوم تو انہوں نے کہا وہ صدوم کی جو بستی ہے تو حضرت عبراہم نے فوراں کہ کہ وہاں تو لوت بھی ہے میرا بتیجہ حالانکہ حضرت عبراہیم کو بھی پتا تھا لیکن پیغمبر رقیق القلب ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتا ہے ان کو اور ان کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بھیوی کے دو بیٹیاں ان کی بچیں گی اور وہ بچیں گے یہ تو خیر انہوں نے بعد میں اس کی تعداد بتائی پہلے حضرت عبراہیم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عبراہیم جھگڑا کرنا شروع ہو گئے ان کے ساتھ اس بات پہ کہ کسی طریقے سے عذاب ڈال جائے اور حضرت عبراہیم نے اپنی طرف سے اب یہ جو آگے ڈیٹیل ہے نا جھگڑنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ بحث شروع کر دی لیکن وہ تفصیل کیا ہے وہ تورات میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبراہیم نے کہا کہ اچھا مر سے تم یہ وعدہ کرو کہ اگر دس بندے نکل آئے ایمان والے تم اس بستی کو نہیں اُلٹو گے فرشتوں کو تو اللہ نے بتایا وہاں تھا کہ کتنے مند ہیں انہوں نے کہا جی لو جی وعدہ انہوں نے اہم ہی اپنی یارین بھائی حضرت عبراہیم نال کہ تُس ہی فرماعت ہے ٹھیک ہے خلیل اللہ ہو تُس ہی تو اڈی گالدہ برہم رکھانگے اور وہ برہمی انہوں نے حضرتہ کی رکھنا تھا جتنی علیانہ جازت دی بھی تھی ورنہ اللہ کے حکم کے بغیر تو وہ کمیٹمنٹ نہیں کر سکتے تھے حضرت عبراہیم کو شاک پڑ گیا کہ وہ کام جو ہے نا کوئی ڈھال گیا ہوا ہے پھر حضرت عبراہیم نے کہا کہ نہیں 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 دس نہیں پانچ انہوں نے کہا ہاں اگر پانچ بھی نکل آئے نا تو معافی حضرت عبراہیم کو کیا پتا تھا کہ پانچ بھی نہیں نکلنے یہ تو جناب ختم نبوت کی برکت ہے جو یہ امت اتنے بڑے لیول کے اوپر توحید قبول کیے ہوئے ہیں پیغمبروں کی دعوت کو مانے ہوئے ہیں یہ نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت ہے ادروائز انسانی تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مواحدین دنیا میں موجود ہوں ہمیشہ اکثریت گمراہوں کی رہی ہے یہ تو نبی الاسلام کی امت ہے اور اسی وجہ سے اگلے انبیاء نے رشک کیا ہے اب مجھے بتائیں اگر لوت الاسلام کو یہ پتہ چل جائے کہ انجینئر صاحب کے سٹوڈنٹس بیس لاکھ سے زیادہ ہیں جو سبسکرائب کیے ہیں تو ان کے لئے قابل رشک بات ہوگی کہ نہیں تو ہم بھی یہ بتائیں گے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ ختم نبوت کی برکت سے یہ امت امت توحید ہے یہاں پر کتابیں محفوظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت کے اوپر صحیح بخاری میں حدیث ہے بعض انبیاء قیامت کے دن اس سال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ایمان لائے ہو اسی لئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب شب محراج نبی علیہ السلام گزر رہے تھے نا چھٹے اسمان سے تو وہاں ان کی ملاقات حضرت موسیٰ اور حضرت حرون سے ہوئی تھیں اور جب نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا جب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ یہ امت محمدی ہے اتنی کسرت تداد میں جو جنت میں جائے گی تو ظاہر ہے وہ ایک پروفیشنل جیلیسی کہہ لیں جس کو ہم رشک کہتے ہیں حضرت تو نہیں کہہ سکتے ظاہر ہے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا اور اس کے ماننے والے مجھ سے بھی زیادہ جنت میں جانے والے یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک پروٹوکول دیا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے آدھے جنتی میری امت کے ہیں ابن ماجہ اور ترمزی میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس میں سے اسی صفے میری امت سے ہیں اتنی کسرت سے یہ امت جائے گی لیکن ایس کمپیٹو اگلوں کے اگر آپ امت کے اندر تعداد دیکھیں تو پھر تو آٹے میں نمک کیے سرکار اے نا سمجھئے ہوگا کہ سارے ہوتے بیٹھے ہوانگے ایڈا بھی سوگا معاملہ نہیں ہے آڑ بھی سات عرب سے زیادہ انسانوں میں سے پانچ عرب تو پکے کافر اور مشرق ہیں تو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں ہر فرقہ جب اپنے آپ کو جنتی بھی کلیئر کرتا ہے تو باقی کے سوہ عرب مسلمان تو ہر فرقہ فارق کرتا ہے لیکن بارل اگلے انبیاء کی نسبت یہ تعداد بہت زیادہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا بتا تھا کہ دو بیٹیاں ہوں گی حضرت لوت علیہ السلام کی اور ایک ان کی خود اپنی حضرتی اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا تین مندے صرف بیوی بھی ان کی حلاق پھر وہ نوجوانوں کی شکل میں قرآن پاک میں پوری تفصیل آتی ہے اب وہ جب نوجوان حضرت لوت علیہ السلام کے مہمان بن کے ہے تو لوت علیہ السلام کو بھی علم غیب نہیں تھا جب تک اللہ نہ بتائے وہ مہمان بن کے گئے اللہ تعالیٰ نے سنت اڈاوٹ کی وہ قرآن میں پوری تفصیل آئی ہے پھر اس کی مہمان کی شکل میں گئے تو حضرت لوت کہ دوسرے علاقے سے لوگ یہاں پہ کوئی وزٹ کرنے آئے اس جگہ پہ لوگ ٹوریزم بہت زیادہ تھی لوگ دوسرے ملکوں سے سیر و سیہات کے لیے آیا کرتے تھے تو قرآن میں ذکر ہے کہ جب وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تو حضرت لوت علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے کہ کاش آج میرے پاس کوئی ایسا قلعہ کوئی ایسی جگہ ہوتی کہ میں اپنے ان مہمانوں کو بچا سکتا اپنی قوم کے شر سے کیونکہ انہیں ڈھر پڑ گیا کہ اگر وہ اتنے لڑکوں کو دیکھیں گے تو وہ تو اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے یہاں آ جائیں گے اور وہی ہوا قرآن میں آیا کہ وہ سارے کے سارے جمع ہوگے آگے تو حضرت لوت علیہ السلام نے بڑے لجاجت کے انداز میں انہیں سمجھایا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے بے عزت نہ کرو کاش کوئی مضبوط قلعہ ہوتا میں اس کی پناہ لے لیتا یا کاش شیخ عبدالقادر جنانی ہوتے ایک نگاہ مار کے علاق کر دیتے پیغمبر تو یہی کہتے ہیں کہ کاش کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمان بچا لیتا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بابے تھے شاہی کوئی نہیں یہ بابوں کی طرف سب جھوٹی کہانی یہ منصوب ہے پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوئی تھی جو یہ نگاہ مار کے تو یہ کر دیں وہ کر دیں تو حتیٰ کہ حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو یہ میری بیٹی ہیں ان کے ساتھ شادی کر لو کسی نے کرنی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں مشورے اپنے پاس رکھو تمہیں پتہ ہے ہم کس کام کے لیے ہیں اس وقت پھر فرشتوں نے آپ دیکھا کہ حضرت لوت علیہ السلام جو ہے وہ ان کا وہ threshold point cross کر گیا ہے ظاہرہ پریشانی tension انہوں نے کہا آپ گھبرائیں نا ہم اللہ کے فرشتے ہیں یہ ہمیں کیا نقصان بجائیں گے ان کو الٹنے کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں بس رات کے آخری پیر آپ نے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑنا ہے اور آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کی اس قوم کے ساتھ شمار کی جائے گی باقی آپ اپنی بیٹیوں کو پوری قوم میں سے ایک مرد نہیں نکلا ایک مرد کا بچہ نہیں نکلا جو حضرت لوت علیہ السلام پر ایمان لائے ہو دو بیٹیاں اور کہا کہ آپ رات کے آخری پیل لے کے نکلیں ان کے اوپر عذاب آئے گا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس بستی کو الٹیں گے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوگی وہی ہوا حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو بیوی کو بھی ساتھ لے کے نکل پڑے ظاہر ہے بندے فیملی کیا تو ایک ہوتا ہے نا سلسلام اگرچہ انہیں بتا دیا گیا تھا اس نے کوئی بچنا ان کا چلو ایک آخری ٹرائی مار کے دیکھ لوں لیکن آپ کو بتا ہے کہ بہت کے غرگرے سے پہلے پہلے توبہ کبور ہوتی ہے چونکہ اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر لیا تھا اگرچہ اس کی ایکزیکیوشن چند گھنٹے بعد ہوئی لیکن فیصلہ ہو چکا تھا اس سے پہلے تو وہ ایمان نہیں لائی تھی نہ بعد میں اس نے لانا تھا حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ ہر بندے کے نام کا پتھر ہم نے مقصود کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے جی تیہ تھا کہ یہ والا پتھر اس بندے کے نام کہہ وہ اسی کو آکے لگتا تھا جب وہ آتش فشام پھٹا جو پتھروں کی بارش ہوئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ آمید تو برل وہ لے کے نکلے یہاں تک تو قرآن میں آیا تو رات میں یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے بیوی بھی ساتھ تھے قرآن میں یہ الفاظ آیا ہے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ آپ نے اکثر اپنی سٹوریوں میں سنا ہوگا پیچھے جو مڑ کے دیکھے گا پتر بن جائے گا یہ قرآن سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کو جب چیخوں کی آواز آئے نا آپ کی قوم کے اوپر عذاب آ رہا ہو تو آپ نے مڑ کے نہیں دیکھنا یہ نہ ہو کہ پیغمبر ہے تو دل پسیج جائے مڑ کے نہیں دیکھنا کیونکہ وہ عذاب نازل ہو رہے ہیں اور عذاب والا مقام ہے آپ نے سیدھا آگے جانا ہے جب تک کہ آپ کو وہ جگہ نہ بتا دیجئے جہاں آپ کا پڑا ہون ہے تو رات میں پھر یہ ملتا ہے کہ ان کی جو بیوی تھی نا جب اس نے چیخ و بغار سنی تو ظاہر ہے اس کی امدردیاں اپنے خاند کے ساتھ تو نہیں تھی اس نے مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم بس جب مڑ کے دیکھا تو اس کے حصے کا پتر اسے لگا اور وہ پیغمبر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ماری گئی کیونکہ اس کے عامال اور عقائد بے غمروں والے نہیں تھے آپ بھیجے کہتے رہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں وہ کہتی رہی کہ جو کچھ بھی ہوں تیرے محبوب کی بیوی ہوں اس وقت تو محبوب لوت علیہ السلام ہی تھے نا لیکن اس کی چیخ و بغار کوئی کام نہیں آئی مار دی گئی دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی جو آپ پہ ایمان لائی تھی وہ بچا لی گئی اور وہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہوئی صدوم کی بستی بحر مردار کے کنارے ڈیڈ سی کے کنارے آڑ بھی ان کے سرات موجود ہیں اسی طریقے سے وہ گھٹنوں کے بال گرے ہوئے ہیں اور اوندے مو پڑے ہوئے ہیں ان کی شکلیں بھی ایسی بنیویں ہیں جیسے کوئی ایک ابرپت کسی کے پر عذاب آتا ہے پتھروں کی بارش جو ہوئی اس کے نشانات پتھر وہاں پہ موجود ہیں سینٹیفیکلی تو ایک آ جاتا ہے کہ کوئی آتش فشاں یہاں پھٹا تھا اور اس سے پتھر نکلے اور اس سے یہ قوم ہلاک ہو گئی لیکن آتش فشاں نے کب پھٹنا ہے سرکار یہ تو آج بھی نہیں پتا ہوتا صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ لیونگ والکینو ہے کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے بار وہ اللہ نے تو تیہ کیا ہوا تھا کہ کس وقت اس کو پھٹنا ہے اور کس طریقے سے سزا دینی ہے یہی سزا پھر اسٹیبلش ہوئی خلفہ راشدین کے ہاں جو کوئی برا عمل کرے تو وہ اسی کو امپلیمنٹ کرتے تھے جو مصنف ابن عبی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے مشکات میں بھی کتاب الحدود چپٹر میں مل جائے گا کہ بلندی سے گرایا جائے کیونکہ اس بستی کو بھی اٹھایا گیا تھا پھر الٹا گیا تھا اور پھر پتھروں کی بارش سے ان کو نست و نبود کر دیا گیا تھا یہ عذاب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا میں نے تفصیلی گفتگو اس لیے کر دی تاکہ جو سکیٹڈ فارم میں مختلف آیات قرآن حکیم میں مختلف جگہ موجود ہے اب جب دوبارہ یہ ذکر آئے گا تو آل ایڈی اے قرآن کلاس کے اندر میں نے کراس ریفرنس کے طور پر ساری وہ آیات ڈسکس کر لی ہے بعض جگہ ذرا تھوڑا ذکر ہوتا ہے بعض جگہ زیادہ ہوا ہوتا ہے کچھ اساتورات میں مل جاتا ہے کچھ قرآن میں کچھ احادیث کی کتابوں میں